اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں لٹل فرینڈز خیریت سے ہیں میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ باک سب کو خوش رکھے ہم نے لاسٹ اپیسوٹ میں کوئی سار کی سہر کا پانچ فاسسہ سر لیا تھا پانچ فاسسے کے آخر میں گواہ کچھ یوں تھا کہ سارا اور اس کی فیملی چیل سے فلملوک جا رہی تھی رست میں ایک ایسی ایسا چشمہ ملا جس میں وہاں کے مقامی لوگ اپنی بوتلیں وغیرہ رکھ رہے تھے اپنے مشروبات وغیرہ رکھ رہے تاکہ تھنڈے ہو سکیں سارا نے پوچھا کہ تایابو کی لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو ان کے تایابو کی جواب دینے سے پہلے گاڑی کی جیور نے جواب دیا کہ بیٹا یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں کہ تاکہ جہنہ ان کی بوتلیں اور مشروبات تھنڈے ہو سکیں اس چشمے کا پانی بہت تھنڈا حج سے زیادہ تھنڈا ہوتا ہے چلے آئیے بچو اب آخری قسط جہنہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں رشتے میں اسی طرح کا ایک اور چشمہ ان کو دکھائی دیا یہ پہلے کے مقابلے میں کافی بڑا چشمہ تھا اس کی پانی کی چھیتیں قریب سے گزرنے والی لوگوں پر پڑھ رہی تھیں درائیور نے چشمے کے قریب پہنچ کر جیپ کی رفتار بلکل کم کر دی اتنی سوست رفتار پر عادل بھائی سے نار رہا گیا اور وہ جیپ سے کھود گئے اور جیپ کے ساتھ ساتھ پیرل چنل چلنے لگے درائیور نے نے بتایا کہ صاحب شڑک پر بڑا پڑھ کا بڑا توڑا گرہ پڑا ہے ہمیں بہت احتیاط سے گزرنا ہے آپ چھوٹے صاحب سے بولیں کہ وہ جیپ میں را کر بیٹھ جائیں اور ان کا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا پاؤں بشل گیا تو ساری شہر و تفریقہ بیڑا خرق ہو جائے گا اس کے لہجے کا مزہ لیتے ہوئے تایا ابو نے کیقہ لگایا اور پھر دونوں بھائیوں کو جیپ میں بیٹھنے کا حکم دیا گھنٹے بھر کے سفر کے بعد جیپ ایک طرف کھڑی کر دی درائیور نے اور کہا کہ صاحب آپ کا مردی پیرل جاؤ یا گھوڑے پر جاؤ جیپ یہاں سے آگے نہیں جائے گی آپ ہم لوگ آپ ہم کو وقت بتا دو ہم اس وقت پر آپ لوگوں کو لینے آ جائے گا تایا ابو نے تیور کو دو گھنٹے بعد کا وقت دیا اور خود جیپ سے اتر کر پیرل جانے لگے اس جکہ کے نظارہ بہت ہی دلکشتہ نیلے نیلے آسمان پر کہیں کہیں سفید بادل منڈا رہے تھے اور ہوا میں کافی سردی تھی مطلب کافی تھنڈ تھی تاہرہ نے اپنے ہاتھ سویٹر کی جیبوں میں ڈال لیے آدل اور خاور تیز تیز قدموں سے ان اسٹالوں کی طرف بڑھنے لگے جو کچھ ہی فاصلے پر نظر آ رہے تھے آدل بھائی اونچی آواز میں خاور بھائی سے باتیں کرتے ہوئے آگے چل رہے تھے تو پیارے بچوں پھر ہوا کچھ ہوں کہ اچانک دونوں خاموش ہوئے اور جہاں کھڑے تھے بھائی کی وہیں کھڑے رہ گئے جب سارا ان کے پاس پہنچی تو وہ بھی سامنے پھیلی ہوئی جیل کو دیکھ دنگ رہ گئے اس لیے اس نے پہلے کبھی اتنی بڑی جیل نہیں دیکھی وہ حیران ہو کر بولی اوف میرے اللہ اتنی بڑی جیل ما شاء اللہ جیل کا پانی بہت ساف اور شفاف تھا یوں لگتا تھا جیسے کسی نے بہت بڑا آئینہ فرش پر پھیلا دیا ہو جیل کی پانی جیل کے ساف شفاف پانی آسمان پر چھائے ہوئے روی جیسے بادلوں اور پہاڑوں کی برف سے ڈکی ہوئی چوٹیوں وادیوں کی سرسپ گھاس اور اس پر کھلے ہوئے رنگ رنگ کے پھولوں کا عکس پڑھ رہا تھا ان پھولوں پر خوش رنگ تتلیاں منڈا رہی تھی قدرت کا حسن دیکھ کر بیقتیار مو سے نکلا تھا کہ وہاں کیا حسین نظرہ ہے سہرہ کا خاندان جیل سیف الملک کی شفاف پانی میں محول کی دل فریف عکس کو دیکھنے میں مصروف تھا سہرہ بھی پلک چھپکائے بغیر اس حسین نظرے پر نظر جمائے ہوئی تھی اسے اپنی ٹیچر کی باتیں یاد آ رہی تھی اس نے سوچا کہ یہ جگہ واقعی اتنی خوبصورت ہے کہ یہ یقین پریوں کا بسیرہ لگتا ہے وہ ہمیشہ یہی رہتی ہوں گی ہما سہرہ کو جیل کا منظر دیکھنے میں ہما نے بولا کہ دیکھو کتنا اچھا جیل کا منظری کتنی صاف شفاف جیل ہے پھر دونوں جیل کی کنارے دیر تک بیٹھے نہیں باتیں کرنے لگیں اور جیل کی کناروں کناروں پر ٹہن لگیں اب وہ نے انہیں پکارا بس تم اب واپس آجا وقت ہو گیا ہے واپس جانے کا پھر ان کو جیل سے رخصت ہونا پڑا خاور نے جیل کی کنارے تہارے خاندان کی تصویریں اتاریں ہما اور احسارہ اور ہما نے بھی جیل کی کنارے پر کھڑے ہو کے اپنے تشویریں کی جو آئیں خاور بھائی کو نادر پر جو اینا کہا کہ چلو نادر اب واپس چلو چلنے کا وقت ہو کیا ہے تو پیارے بچوں یہ تھا کوہسار کی سہر کا آخری حصہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو کوہسار کی سہر کے چھے کے چھے سے بہت پسند آئے ہوں گے آپ کو میری کہانی اچھے لگے تو میرے انوکی کہانیوں کی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہر کیجئے گا السلام علیکم